سیاست میں آپ کیسے آئے؟ بیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہہ رہے ہوں گے کیا یہ سیاستدان ہے اور کس طرح سے یہ مار دھار اور اس طرح سے ڈرٹی پلان پنایا گیا ان چیزوں کو خراب کرنے کے لیے آج ایسے پارلمنٹیرین میں شرمندہ ہوں عمضہ شہباز شریف جو ہے کیا وہ سی ایم پنجاب ہے جی بالکل ان کو پارلمنٹ نے الیکٹ کیا سر آپ کے بال بہت اچھے ہیں اور ہیس ٹائل آپ کا کافی اچھا ہے جی بہت عرصے سے رکھا ہوئے جی ایسے صرف رویز علیہ کے ساتھ اسمبلی میں کیا ہوا؟ یقیناً میرا میں سمجھتا ہوں جو بھی ان کے ساتھ ہوا وہ بہت ہی غلط ہوا گلت پاکستان کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باقبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلت پاکستان اور میں ہوں آپ کی محصبان سیریش خان ناظرین آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے جس شخصیت کو وہ بہت ہی نوجوان ینگ پولیٹیشن ہے اور اس وقت جو ہے پنجاب اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر ہے بہت ہی محترم ہے ہمارے لیے اور آج ہم ان کے ساتھ ہیں تو ان سے بات چیت کرتے ہیں یقیناً آج کا انٹرویو آپ کو پسند آئے گا اسلام علیکم سر سلام علیکم جی سیاست میں آپ کیسے آئے کیسا آپ کو سفر لائی کبھی تو بیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں تقریباً ٹو تھاوزنڈ ٹو تھاونڈ ون کی بات ہے کریجویشن کیا ہے اس کے بعد سیاست میں آئے مرلہ بھی اپنے علاقے میں آگیا ہے لوگوں کے ساتھ دکھ سکت میں آگے پیچھے ان کے معاملات مسئلے مسائل سارے چیزوں میں ساتھ رہا اور آج اللہ کی مربانی سے ان کی دعاوں سے ان کی محبتوں سے میں یہاں بھی آج بٹھا ہوں سیاست میں جو نوجوان آنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے آپ کیا مسئل دینا چاہتے ہیں وہ کیا کریں جی بالکل اب ٹائم سچینج ہوگی ہیں نوجوان کافی آگے آرہے ہیں اور کافی موٹیویٹیڈ ہیں اپنے کام کے ساتھ اپنے ایریاز میں بہت زیادہ ان کی موٹیویشن ہے بہت زیادہ کام کرتے ہیں بہت لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ تمہیں سمجھتاک بہت اچھی بات ہے وہ زمانے تو ابھی چینج ہوتے جا رہے ہیں چیزیں چینج ہوتی جا رہے ہیں تو سر آپ کی جو پوزیشن ہے اس وقت اور جب ہم حلف لیتے ہیں تو اس کی پاسداری کرنا کافی مشکل ہوتا ہے تو آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں ٹھیک ہے نا جتنا بھی یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک مسئلہ چلتا رہا ساری چیزیں ایک کیوس کی سیچوئیشن تھی ایک افرہ تفریح مچائی گئی تھی تو میں نے تو یہی بات کی میں نے کہا میں تو اپنے جو میں نے حلف جس پہ جس کونسوشن پہ میں نے آئین پہ میں نے جو عوض اٹھایا ہوئے میں اس عوض کی پاسداری کروں گا اور میں نے کیا میں نے کر کے دکھا آپ نے دیکھا جو میں نے دیکھا پوری دنیا کیا آگیا ہے تو وہ آپ نے کیا لیکن اس میں کافی وائلنس بھی ہمیں دیکھنے کو ملا اسمبلی میں پہلی دفع پولیس بھی آئی اور جیسے ہمارا فیوچر ہے اس وقت جو بھی سیاست میں آنا چاہتے ہیں نوچوار ہیں بچے تو ان پہ آپ کو نہیں لگتا کہ امپیکٹ کیا پڑا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہوں گے کیا یہ سیاستدار ہے اور کس طرح سے یہ ماردھار اور اس طرح سے تو وہ کیا سچویشن آپ کیا دیکھتے ہیں ویری انفورچنٹی ہونا نہیں چاہیے تھا اور جس طرح سے ہوا جس طرح سے چیزیں منیج کی گئیں اور جس طرح سے ایک ڈرٹی پلان بنایا گیا ان چیزوں کو خراب کرنے کے لئے آج ایسے پارلمنٹیرین میں شرمندہ ہوں اور میں سمجھتا ہوں پوری دنیا نے دیکھا جو حالات ہوئے پوری دنیا نے دیکھا جو کیا سے پھیلیا گیا ایک مارک اٹھائی جو کی گئی نارے بازی کی گئی اور سارا کچھ جو کیا گیا اتجاج کا بھی طریقہ ہوتا ہے بندہ پور امن اتجاج کرے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے آپ کسی کو مین ہنڈل کرنے کی کوشش کریں اور ایک ایسی سچویشن کلی جی ہاں بالکل اور یوں دیکھیں کہ پوری دنیا کی نظری پارلمنٹ پہ تھی پنجاب اسیملی پہ تھی اور جو ہوا تو آپ اس کو مرکہ میں کنڈم کرتا ہوں اس طرح کے واقعے نہیں ہونے چاہیے اور کسی پہ بھی کوئی اٹیک ہوا میں سمجھتا ہوں اس کو بھی کنڈم کرتا ہوں سر کیا منحرف ارکان کے ووٹ کاؤنٹ کیے جائیں گے جی ان کے ووٹ بالکل کاؤنٹ ہوئے ہیں اور کیونکہ 63 اب کانسٹویشن کا آرٹیکل 63 اس میں سارا کچھ دیا گیا ہے پورا طریقہ کار اس میں پتایا گیا ہے تو اب یہ حمزہ شہباز شریف جو ہے اس وقت آئین کے مطابق کیا وہ سی ایم پنجاب ہے جی بالکل ان کو پارلمنٹ نے الیکٹ کیا اور آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے تین چار دن سے کتنی افسوس کی بات ہے ان کو حلفی ان کو نہیں اٹھانے دیا جا رہا اور ساری چیزیں عدالت میں چل رہی ہیں میرے خیال ہے کہ ادالت آرڈ رن کریب آ جائے گا انشاءاللہ کچھ ایک آدھا دن میں وہ حلف اٹھائیں گے سر جو کچھ اسمبلی میں ہوا اور اس کے بعد سکورٹی کے حالی آس سے تو آپ کو ڈر نہیں لگتا اور کافی دشمن تو ہو گئے ہوں گے آپ کے ان کی طرف سے تو ساری چیزیں پلانڈ تھی لیکن میری طرف سے یہ تھی کہ جتنی تھی وہ جتنی سکورٹی ریکوائید ہے اس سے بہت کم رکھی بھی تھی سکورٹی زیادہ ہونی چاہیے تھا تاکہ وہ ایک جو واقعہ ہوا نہیں رونما ہونا چاہیے تھا اس فیہا سے پھر یہ واقعہ ہوا لیکن پھر بھی الحمدللہ سکورٹی والے جو تھے انہوں نے مجھے ریسکیو کیا اللہ کا شکر ہوا ہے کہ کوئی نقصان کوئی نقصان نہیں ہوا جائے نہیں میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے بندہ اگر مرے بھی سہی تو ایک مرد کی طرح مرے اور میں اس چیز بھی اقین رکھتا ہوں ایک شیر ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ وہ سب سے بیسٹ اس ٹائم میرے پر فٹ ہوتا ہے ازل سے رج گئی ہے سربولندی اپنی فطرت میں ازل سے رج گئی ہے سربولندی اپنی فطرت میں ہمیں ٹوٹنا آتا ہے جھوک جانا نہیں آتا سر آپ کو کس طرح کی موسیقی پسند ہے موسیقی کبھی کبار جب ٹائم ملتا ہے تو سون لیتا ہوں اور ہر قسم کی موسیقی سنتا ہوں یہ نہیں کہ کوئی سپیسیفک یہ وہ حسرت فتیلی خان میدی حسن صاحب اور نور جان ملت کا اتران نو اور بہت سی ہیں سر آپ کے بال بہت اچھے ہیں اور ہی سٹائل آپ کا کافی اچھا ہے جی بہت عرصے سے رکھا ہوئے جی سر پاکستان تو بہت خوبصورت ہے تو آپ کو کون سا علاقہ پسند ہے پاکستان میں زائری بات ہے میرا اپنا علاقہ میرے لی بہت فیوریٹ ہے اور مجھے اپنے علاقے سے بہت زیادہ انس ہے اور پاکستان سے علاوہ کون سا کنٹری آپ کا پسند ہے بہل ملک تو بہت سے گھوما ہوں مجھے اسٹرن یورپ بہت اچھا لگا ٹرکی ملیشیا بہت اچھا لگا مجھے سنگاپور یہ مجھے جگہیں جی مجھے بہت اچھے لگے ہیں جگہیں گھوم کے تو سپورٹس جو ہے آپ کو پسند جی میں کافی عرصے تک فوٹبال کھیلتا رہا ہوں اور کراچی میں کھلتا رہا ہوں کراچی لیاری می graftہ رہا ہوں anska چے اب کراچی میں بھی آپ سٹڈی کی تھی تو اس وجہ سے جی جی میں کراچی میں پڑھتا تھا تو میں ادھر فوٹبال کھیلتا تھا لیاری میں کھیلتا رہا اور کافی اچھا ایکسپیرینص رہا کراچی میں فوٹبال کھیلنے کا جی آہ اور بڑا شوق تھا بڑے شوق کے ساتھ کھیلتا تھا لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے اب ٹائم نہیں ہے کیوں بیسے کوئی ایکسرسائز بغیرہ یہ چیز بغیرہ آپ جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ٹائم ہی نہیں ملتا ٹائم ہی نہیں ملتا ہی نہیں ٹائم بہت ہی بیسی بس پورا دن سے لے کر رات تک یہی چل سو چل لگا رہتا ہوں سیر نوجوان جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے آپ کیا میسے دینا چاہتے ہیں کیا ضروری ہے؟ میں تو یہ کہوں گا جو بھی کام کریں اس پہ سٹک رہیں اس کو اپنے ذین کے مطابق اپنے دل کے مطابق اس چیز کو کریں اس چیز پہ لگے رہیں اگر آپ کسی جگہ پہنچنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر چیز حاصل کرنے کے لئے آپ کو ہارڈ ورک بہت ضروری ہے ہارڈ ورک کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی ہارڈ ورک کریں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں سیاست میں آنا ہے تو آپ کے پاس پیسے ہوں تو آئیں ادروائز نہ آئیں تو پیسہ تو ہونا ضروری ہے پیسے کے بغیر آپ کیسے چیزیں چلائیں گے پیسے کے بغیر آپ گھر نہیں چلا سکتے آپ سیاست کیسے چلائیں ہو جو ہوتا ہے سیار امران خان کے ساتھ آپ کی کافی کلوسلیس تھی پھر وہ دوریاں ہوں گئی تو کیا ریزن پڑا آپ کے سامنے مجھے اٹیک کیا گیا ساری چیزیں ہوئیں اور میرے پر پریشر ڈالا گیا کہ آپ غلط کام کریں آپ آئین کو وائلیٹ کریں تو وہ میں نہیں کر سکتا سر پرویز علاہی کے ساتھ اسمبلی میں کیا ہوا یقیناً میرا میں سمجھتا ہوں جو بھی ان کے ساتھ ہوا وہ بہت ہی غلط ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتا یہ چیزیں ساری پلانڈ ہوئی ہوئی تھی جن طریق سے انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی وہ بھی بہت غلط تھا اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی بہت غلط تھا ان کے ساتھ ایک اچھا رشتہ ہے بزرگ ہیں ہمارے میں ان کے لئے دعاگوں ہوں کہ آگے چل کے وہ بہتر فیصلے کریں گے اچھے فیصلے کریں گے اپنے لئے اپنے گھرانے کے لئے اور پاکستان کے لئے اسمبلی میں ڈیفرنٹ قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں اور بعض زکات بہت ہی فنی سا محول بن جاتے ہیں تقریریں ایسی اور نعرے جو ہوتے ہیں جس پہ کافی ہاسی آ رہی ہوتی ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں کئی لوگوں کی تقریریں انجوائے کرتے بھی ہیں اور یہ سمجھیں نہیں بھی نہیں کرتے کبھی کبھارے ایسی الٹی چیز ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو انجوائے کرنا اچھا ہی لگتا Thank you so much sir سیر آپ اپنے گلپ پاکستان کے سی او کی طرف سے شیخ تارک صاحب کی طرف سے آپ کو شکریہ دا کرتے ہیں اور میسیس فرزانہ تارک کی طرف سے بھی آپ کو شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا ہمارے پروگرام میں آئے اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے اور یقین ناظرین آج کا پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ نے ضرور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا بھی ہوگا موٹیویشن بھی ملیوگی نوجوانوں کو تو دیکھتے رہیں گلپ پاکستان مجھے دیں اجازت اللہ حافظ